لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے چند سوالات کی جوابات دینے ہیں ہیڈڑوں سے خسروں سے خاجہ سراؤں سے متعلق تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہیڈڑا جو ہے وہ ہوتا کیا ہے اور میڈیکلی بائیولوجیکلی وہ یہ جنس میں کیا ایسی تبدیلی آتی ہے کہ یہ چیز مورز وجود میں آتی ہے سائنٹیفکلی سائنس کی نظر میں اسے کیسے دیکھا جاتا ہے اس سے پہلے ایک اور سوال کا جواب میں آپ کو بلکہ سوال تو کیا ہے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ مسئلہ بڑا واضح ہو جائے کیونکہ یہ بھی ایک ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ لڑکی ہو تو عورت کو کوستے ہیں اور لڑکا ہو تو عورت کو مبارک بات دیتے ہیں حالانکہ لڑکی کے ہونے میں یا لڑکے کے ہونے میں عورت کا کردار سائنٹیفکلی زیرو ہے ہوتا یہ ہے سائنس کی دنیا میں ہمارے بدن میں ہوتے ہیں سیلز جس سے سارا نظام چل رہا ہے باڈی کا ٹھیک ہے اب سیل کی ڈیفنیشن میں جائیں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا سیل میں ایک چیز ہوتی ہے نیوکلیس اس میں ہوتا ہے ہمارا ڈی ای نے اسی ڈی ای نے میں ایک چیز ہوتی ہے جی اس کو کہتے ہیں کروموزوم کروموزوم جو ہے وہ عورت کے پاس ہوتے ہیں اکس اکس ٹھیک ہے اکس اکس دو سمبل ہیں سمجھ لیں مرد کے پاس ہوتے ہیں ایکس وائی ٹھیک ہو کی بات عورت کے پاس ہیں ایکس اکس مرد کے پاس ہیں ایکس وائی تو جب بچے کے وقت عورت کے پاس تو دونوں ہی ایکس ہیں اس لیے میں نے کہا کہ جنڈر کے جنس کے ڈیسیزن میں عورت کا کردار زیرہ ہوتا ہے سارا مرد کا کردار ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے عورت کو کوسا جاتا ہے تو باران اگر تو ایکس عورت کا مرد کے ایکس کے ساتھ مل جائے دونوں ایکس مل جائے تو لڑکی ہو جاتی ہے اچھا ایکس ہو عورت کا اس کے پاس ہی ایکس اور مرد کا ہو وائ یہ دونوں مل جائے تو لڑکا ہوتا ہے تو اب آپ خود بتائیں جنڈر ڈیسائیڈ کون کر رہے ہیں عورت یا مرد اس کے پاس تو ہی ایکس تو ویسے تو کوسا نہیں چاہیے بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں رحمت ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے تین بچیوں کی پرورش کی صحیح اقدار پر اور ان کو پروان چڑھایا وہ اور میں جنت میں ساتھ ہوں گے پھر کسی نے دو کا کہا تو آپ نے دو کے بارے میں بھی یہی فرمایا پھر کسی نے ایک کا کہا پھر ایک کے بارے میں بھی یہی فرمایا تو بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں جن گھروں میں بیٹیاں ہیں وہ جانتے ہیں کہ بیٹیوں کی رحمت کیا ہے اور جو ناقدریں ہیں وہ ناقدریں ہیں اللہ انہیں ہدایت دے دوبارہ تو بارڈم لائن ہے کہ کوسنا تو مرد کو چاہیے کوسنا کسی کو بھی نہیں چاہیے اصل صحیح بات تو یہ ہے کہ کوسنا کسی کو بھی نہیں چاہیے یہ تقدیر کے فیصلے ہیں اللہ تعالی کی مرضی ہے جس گھر میں جس چیز کو اتار ہے لیکن اس میں عورت کا کردار زیرو ہے یہ ہمارے پاس کی ایک جہالت ہے جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے لیکن ہے گھروں میں کہ بیٹی کی پیدائش کے اوپر جو ہے وہ عورت کو بلیم کرتے ہیں یہ تو بالکل غلط بات ہے کیونکہ وہ بیچاری کا کردار ہی کوئی نہیں ہے اس کے پاس تو دونوں ہی ایکس کرومسوم ہیں قصور تو بندے کا ہونا چاہیے بیسے تو نہیں ہے قصور تو کسی کا بھی نہیں ہے تو بارال یہ بتانا مقصود ہے اس کو اگر آپ سمجھ لینا تو اگلے درس میں جب میں خاجہ سراؤں کی بات کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خاجہ سراؤں جو ہے وہ کس وجہ سے ایسے ہو جاتے ہیں موسیقی